موسیقی اور گاڑی سوار افراد کو اس طرح سے گزرنا دشوار ہو رہا ہے انہی مسائل کو حل کرنے کے لئے نادر آل انڈیا تنظیم انصاف حلق خواتین کی ونگ نے زلہ کلیکٹر سے نمائندگی کرتے ہوئے اس علاقے کے مسائل کو جل از جل حل کرنے کا مطالبہ کیا واضح ہو کہ آل انڈیا تنظیم انصاف کے زلہ صدر عبدالبشیر ماجید کی زیر خیادت میں آج آل انڈیا تنظیم انصاف کے حلق خواتین نے زلہ کلیکٹر سے ملاقات کی اس موقع پر آل انڈیا تنظیم انصاف کے حلق خواتین کی نائب صدر سمیرہ رمضانی، سمیہ رمضانی، شکیلہ بانو، سوہ انجم، یاسمین بیگم، ریشما خانم، نازمین بیگم، ساجدہ بیگم و دیگر خواتین و لڑکیاں موجود تھی مین شیک شکیلہ سماز سیوی کا مین کاہی واغی روڑ یا پری سرات رہتے چار پچ ورشا پوروی واغی روڑ پچ ورشا پوروی شوروڑ یا رستیا چے ڈامری کرن جھالے ہوتے پن تیان انتر پرشاش نانے تیا کڑے بھرکون ہی لکش دیلے لے لہی سدھیا تیا رستیا چی جی پریشتی تیا ہے خوباست گوی واغستہ جھالی لیا ہے تیا رستیا مدے موٹ موٹے گھٹے نیرمان جھالے لیا ہے تیا مدے پانی ساچ لے لیا ہے تیا رستیا اور موٹر سائیکل تر سوڑا جنتا پائی دیکھل چالو شکت ناہی تیا رستیا اور اید گاہ نوین اید گاہ بودھا نیرنجن سائی مندیر آہے بھاوی کاننا دھارمک کارے ساٹھی اینیا جانا ساٹھی خوب کسرت کراوی لاغتا ہے تیا ساٹھی امی آج آل اینڈیا تنزی میں انسلام ہی سنسطہ امی ماننی جلادی کاری سائی وینہ بھیٹنا رہوت امی تنچہ شیوینانتی کرتو کی تیا نی کا یا ویشا اور چرچا کے لی پائی جی امی آل اینڈیا تنزی میں انسان ہی سنسطہ فار موٹھے پرمان اور ساماجی کارے کرتے تینچہ ترپے آنی آپ لیا نیوز چینل دوارے آمی شاشن پرشاشن آنی ماننی پالک مانتری یا نیویدن کرتو کی تینی تاتکار یا ویشے آور شو روڑ واغی روڑ یا رستیا چے نالیا چے آنی رینیز لائن چے کام تاتکار کرنیا چے آدیش سمبندی تاڑی کاریا نا پاریت کراوے آنی لوکرات لوکریاور کاروائی کراوی آنیتا آمی اوپر شنالا دیکھے لبسو جے ہند آل اینڈیا تنزی میں انسان کی جانی سے آج ہمارا گروپ آیا ہے کلیکٹر آفیس اور ہم کلیکٹر سر سے یہ گزارش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ باغی روڑ کا جو رستہ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے تو وہاں پر ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور بچے جو اس پلٹیوشن کے باخرہ کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر ان کے چلنے کے لیے پریشانی ہو رہی ہے اور بارش کے موسم میں وہ روڑ بہت خراب ہو رہا ہے اور وہاں پر پانی جو گڑے ہیں وہ گڑوں میں پانی جمع ہو رہا ہے تو ہم کلیکٹر سر سے یہ گزارش کرنے کے لیے آتے ہیں کہ وہاں کا رستہ جل سے جل ٹھیک کروائے اور ہماری جو کاروائی ہے وہ جل سے جل پوری کروائے اور جنڈیا تنزی میں صاحب کی طرف سانج ہماری تین یہاں پر آئی ہے کلیکٹر ساپ کو اپیل کرنے کے لیے کہ وہاں پر روڑ بہت خراب ہے بہت سارے گڑے ہیں جو لوگوں کو چلنے نہیں آ رہے ہیں بہت سارے ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے ہیں بچوں کے لیے بڑوں بزرگوں کے لیے بھی بہت پریشانی ہو رہی ہے تو ہماری کلیکٹر ساپ سے اپیل ہے کہ وہاں پر جل سے جل روڑ بنائے